جی اسلام علیکم دوستو کیا حال خیریہ سے ہیں آپ کا والد ڈاکٹر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ایک اور ہم لوگ پالیسی ڈاکومنٹ کا ایک ڈیمو کریں گے ڈیموز امراد یہ ہے کہ ہم اس کا پالیسی ڈاکومنٹ کو ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس فائل میں اس پالیسی میں یا جوبلی فیملی تکافل کی جو پالیسیز ہیں اس میں فائل کس طرح سے پریزنٹ ہوتی ہے اور اس میں کون سی چیز کہاں پر لکھی ہوتی ہے میں بہت شکریہ عطا کروں گا ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ماری پہلی ویڈیو کو بہت پسند کیا جس میں ہم جوبلی لائف کی پالیسی ڈاکومنٹس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی تو جوبلی فیملی تکافل کی پالیسی کا آج ہم کریں گے جناب آپریشن آپریشن مطلب کہ آج ہم اس کو سٹیڈی کریں گے کہ اس میں کیا کیا ہے اور کہاں کہاں کیا لکھا ہوتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی طور پر بھی کسی کمپنی کا یا جوبلی فیملی تکافل کی یا کسی ایجنٹ کو جو ہے ڈی فیم کرنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انفومیشن ہو کہ پالیسی ڈاکومنٹس میں کون سی چیز کہاں پر لکھی ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو جو دوست پہلی بار ہمیں جائن کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیلہ گن دبا دیں تاکہ ہماری تمام مفید ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں جی تو دوست آئیے جی سٹیڈی کرتے ہیں جوبلی فیملی تکافل کی یہ فائل ہے جی اس کو اپن کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ اس طرح سے یہ ویلت سمارٹ تکافل پلان ہے جو بھی policy documents ہوتے ہیں اس کے اندر اسی طرح سے ایک booklet ہوتی ہے اس کے اوپر اس plan کی ایک introduction دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اس طرح سے policy schedule جس طرح ہم نے اس میں دیکھا تھا اس میں membership schedule ہوتا ہے تو membership schedule میں اس طرح اس side بھی آپ دیکھیں گے top corner میں اس کا number لکھا ہوا ہے آپ نے اس میں difference دیکھیں گے کہ جو individual life کی policies ہیں یعنی conventional use میں وہ ul سے start ہوتا ہے اور یہ tu سے وہ ul سے مراد unit linked plan اور یہ tu سے مراد تکافل unit plan اور آگے اس کے year آ رہا ہے 2020 اور آگے پھر policy اس میں آ جاتا ہے membership number اور 003 region کا code آ رہا ہے assurance date آ رہی ہے commencement اور نیچے نام آ گیا participant کا اس کی age آ گئی ہے جی sum covered کا اسی طرح سے اس میں آتا ہے ایک لاکھ پچیسزار sum covered ہے بارہ ہزار پانسو چھ مہینے بعد amount جو پے کرنی ہے اور maturity ہے جی جو 23-6 1933 کو اور نیچے contribution payment period یعنی یہ 13 سال کے لیے plan بنایا گیا ہے membership term 13 ہے half yearly payment ہوگی چوبیس چوبیس تاریخ کو کون سے یہ ہر جون اور دسمبر میں آئے گی ٹھیک ہے جی اب یہ fund آ گیا جی جس میں allocation ہوئی ہے تقافل managed fund میں پیسہ invest ہوا ہے محمد فاروق صاحب جن کے فادر ہیں ان کو as a nominee بنایا گیا اور اس میں اگر نیچے benefits میں ہے تو ایک لاکھ پچیس زار کا سامشورڈ یہ اتنا کم سامشورڈ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ایک تو بندے کی age کم ہے تو اس لیے اس کو protection کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو protection کی مدد میں charges کٹتے ہیں وہ اس میں نہ کٹیں ٹھیک ہے جی تو اس کا بھی بہت فرق پڑتا ہے آپ کے policy کی صحت پر اب آگے آتے ہیں یہ final receipt ہے جس میں پہلے بھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہوتی ہے جس میں آپ کی payment کے حوالے حوالے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ payment آپ کی ہمارے پاس آگئی ہے اور یہ ساتھ stamp آجاتی ہے یہ اسے final receipt بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا paper دیکھتے ہیں یہ اس سے آگے documents ہیں جو کہ proposal وغیرہ جو تھا fill کیا گیا اس میں sign ہے client کے health کے حوالے سے plan کی detail ہے height weight ہے صحت کے حوالے سے جو سوالات ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بڑا briefly بتایا تھا کہ اس میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات آپ نے صحیح صحیح دینے ہوتے ہیں اور اگر اس میں کوئی بھی آپ information چھپاتے ہیں یا آپ کا agent جان بوجھ کر غلط لکھ دیتا ہے کوئی information مسخ کرتا ہے تو اس کا کل کو خدا خاصتہ claim کی صورت میں مسئلہ بن سکتا ہے یہ family کی history ہے جی اس میں والد والدہ بہن بھائیوں کی سبھی کی history ہوتی ہے یہ illustration of benefits ہے جس میں illustration کے جو benefits اس کے اوپر policy schedule پر لکھا ہے یہ initially client سے sign کروایا جاتا ہے 13 سال کی policy ہے 1,25,000 پر سامش اوڑ ہے یہ 13 سال کا یہ دیکھیں کہ جتنے سال کا لکھا ہے اتنے سال کا plan ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ 13 سال پہ یہ end ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ illustrative values ہوتی ہیں اور ان values کے حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو بھی values دی ہوتی ہیں یہ 100% sure نہیں ہوتی تو اس میں یہ line پڑھنے کی بہت ضرورت ہے یہ line میں آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں the death benefit or cash value given above are based on assumptions actual values can be higher or the lower than the illustrated above depending upon the performance of underlying investment in the PIA تو PIA جو ہے یہ participant individual fund ہوتا ہے investment پول ہوتا ہے جس میں مطلب پیسہ invest ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جو یہاں پر values دی گئی ہیں 12% پر یہ sure نہیں ہیں یہ assumed values ہیں actual values کون سے ہوں گی جو کمپنی کی investment کے حساب سے آئیں گی اس کے بعد اس فائل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ membership stamp duty ہے جو government of پاکستان کو pay کی گئی یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ pay کی جاتی ہے سامشورڈ کے مطابق تو ایک لاکھ اب ہر policy file کے اندر یہ paper لازمی ہوتا ہے جس میں designated persons ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی complaints ہیں ان کو لینے کے لئے email address بھی ہے phone number بھی موجود ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں دی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ complaint کا paper بھی تقریباً ہر policy document میں ہوتا ہے تو یہ صرف آپ کے فائدے کے لئے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی اس میں کوئی پریشانی ہے اور یہ ساتھ میں بکلٹ ہوتی ہے تو یہ جناب یہ جو بھی policy documents کے حوالے سے جو بھی ہم نے information دیکھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو فائل پڑھ نہیں آنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائل میں اگر کہیں بھی کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مجھے بتائی گئی تھی اس سے تھوڑی سی دور ہے تو اس میں آپ فوراً اپنے ایجنٹ دالنا ہے ویسے پوری بکلیٹ ہی بہت ایمپورٹنٹ ہے اس لئے سبھی کو سنبھال کے رکھنا ہے لیکن اگر یہ گم ہو جاتی ہے تو آپ نے ایجنٹ کو بتانا ہے کہ میرے پولیسی ڈاکومنٹ گم ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر اس میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آتی ایجنٹ سے سمجھیں اگر آپ سیٹسفائی نہ ہو اس کو موقع دیں کہ وہ اپنے سینئر مینجمنٹ سے ان چیزوں کو کلیر کر کے آپ دوبارہ سے سمجھائے اگر وہ پھر بھی کلیر نہیں کر پاتا دین آپ کے بس رائٹ ہے کہ اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں امید کرتا ان کی سرجری کریں اور آپ کو بتائیں کہ کون سی پولیسی ڈاکمنٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے جس کمپنی کا حصہ ہوں میں جوگلی لائف اس سے میں نے شروع کیا تا کہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ دوسری کمپنیوں پر تو یہ الفاظ اچھال رہا ہے لیکن اپنی کمپنی سے ابھی بھی بات نہیں تو سب سے پہلے اپنی کمپنی سے شروع کیا فائل آپ نے دیکھی امید کرتا